اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لائنگیوں زبادہ سکریسپی پکورن کی ریسپی چلتے دیں دیکھتے ہیں اس کے انگریڈینٹس جی تو سبی مثالیں میں پہلے ہی بیسن میں ڈال کے بیسن بنا چکی ہوں اور ساری سبزیاں جو ہے وہ کٹ چکی ہوں پیاس کی کٹنگ میں نے جو ہے کڑر کے ذریعے کی ہے اور باقی سارے جو ہے میں نے ہاتھ سے چوب کیے ہیں میں ٹھماٹر زیادہ نہیں لینے ہیں کیونکہ زیادہ ٹھماٹر سے آپ کا پکورا بہت ہی سوفٹ ہو جائے گا وہ گریسپی نہیں رہے گا اور مرچیں جو ہیں اور دھنیا وہ میں پہلے ہی جو ہے چوپ کر چکی ہوں چلیں تو میں سارے انگریڈینٹس جو ہے اپنے بیسن میں ڈالتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی تو سارے انگریڈینٹس میں بیسن میں ڈال کے میں اچھی طرح مکس کر چکی ہوں ایک بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پہ اسی ٹیبل سپون کے ذریعے میں ڈالوں گی آئل میں آئل گرم ہونا چاہیے فلیم جو ہے وہ آپ نے میڈیم میں رکھنی ہے نہ زیادہ تیز ہو اور نہ بہت ہی کم ہو اس پاک میں میں یہ بتانا بھول گئی تھی کہ بیسن کو جو ہے ہم لوگ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پہلے ہی بنا لیے گے پکانے سے پہلے کیونکہ اس میں ہم سوڈا ایڈ کر رہے ہیں تو سوڈا کو پھولنے کے لیے ہمیں دس پندرہ منٹ دینے ہی ہوں گے جی تو اس میں ہماری ایک دو پکوڑے جو ہیں وہ تقریباً بن چکے ہیں ان کا کلر جب اس طرح سے نہ بہت ڈارک ہونا چاہیے وہ جل جائے گا اور نہ ہی بہت لائٹ ہونا چاہیے ورنہ اندر سے جو ہے وہ کچھا رہ جائے گا اس طرح سے کلر آجائے جو اس وقت فلیش لائٹ کے بغیر میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے کلر آجائے تو آپ نے اس کو اٹھا لینا ہے یہ رہے ہمارے جی کرسپی خستہ پکوڑے جو ہیں ریڈی ہیں اسے آپ انجوائے کیجئے گا بہت مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی فیڈ بیٹ بھیجئے گا یہاں پہ میں ایک ٹپ دوں گی آپ کو کہ پکوڑوں کو جو ہے دھکنے کے لیے کبھی بھی آپ کوئی پلیٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں استعمال کریں جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس کے بھاپ کی وجہ سے وہ سوفٹ ہو جائے اس کرسپی نیس ختم ہو جائے گا آپ نے جب بھی ڈھکنا ہے تو کوئی جالی وغیرہ کی مدد سے ڈھکیے تاکہ اس کے کرسپ برقرار رہے اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میں آپ سے ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ موسیقی